نون لیگ کے رہنما خواجہ سعاد رفیق کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں حکومت میں آنے کے بعد پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے خواجہ سعاد رفیق نے تلہ گنگ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 اکتوبر محض نواز شریف کی واپسی کا دن نہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا دھارہ بدلنے کا دن ہے ہم کسی سے انتقام اور بدلے کی بات نہیں کریں گے پاکستان کی خاطر سب سے بات کریں گے ذمہ دار ہیں جو سولا مینہ حکومت کر کے آئے ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں جو سازشے کر کے حکومت کرنے نہیں جاتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں ذمہ دار وہ ہیں جو حکومتوں کو چندے نہیں جاتے ہیں جو لوگوں کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں جو ووٹ کے فیصلے کو بے عابی کرتے ہیں جو آٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیتے ہیں جو منتخب وزیر آزم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو جلاوطن کر دیتے ہیں نواز شریف کا جا کسورہ بھائی سولہ سال بارہ سال کی جلاوطنی اور سالہ چار سال کی جیل میں اس کی زندگی سے سولہ سال آپ نے نکال دی آپ خصہ نکال کے گھر چلے جاتے ہیں اور ملک کو آپ دلدل میں دکھیل دیتے ہیں کوئی آپ کو یمچے کیوں نہیں کوئی پوچھنے والا ہے یا پوچھنے والا نہیں ہے پچھتر سال ہو گئے دائرے کا سفر کرتے ہوئے دائرے کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا دائرے کا سفر کب ختم ہوگا کب لوگوں کا حد کے ہاتھ بھی یا تم کو واپس ملے گے ہمیں گرانے والے بھی باز نہیں آئے اور ہم بھی اپنے نظری اور مشن سے باز نہیں آئے ہم تمام سے بات کریں گے ہماری کوشش ہو گئے کیسے افعومت بنے جس میں زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی